سماعتی اور ایگزیمنیشن ان چیف کے لیے کیس فکس تھا خان صاحب کی طرف سے اور شاہ صاحب کی طرف سے ان کے ڈیفنس کاؤنسل موجود نہیں تھے اور پروکسی کاؤنسل کمر راجہ صاحب یہاں موجود ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو عدالت کو درخواست دی کہ دونوں کاؤنسل موجود ہیں ان کی عدم موجود کی میں کوئی شہادت ریکارڈ نہ کی جائے مگر اس استعداد کے باوجود کے اپلیکیشن بھی ان رائٹنگ کوٹ کو دے دے گئی پھر بھی آج گواہوں کو کلم بند کیا گیا ہے جو کہ اتراز بعد میں اٹھائے جائے گا کہ دوبارہ سے ایک لیگیلیٹی کمیٹ کی گئی ہے اور جس کے تناظر میں لگتا ہے کہ دوبارہ سے شاید دیر ٹرائل کا آجر ہو جہاں تک واقعی معاملات کا سوال ہے ایک شاہ صاحب نے پیغام دیا شاہ صاحب ہماری پارٹی کے وائس چیئرمن ہے انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ میں جعوید حاشمی صاحب کا جو بیان آیا جو کہ جعوید حاشمی صاحب صاحب کا نون لیگ کے صدر بھی رہے ہیں پاکستان کے اور انہوں نے سٹیٹمنٹ ہی کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ تحریک چلائیں گے تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے اس بات کا بھرپور ویلکم کیا ہے سیکنڈلی خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹکٹ کے مرائل ہیں کتے ہو چکے ہیں اب تمام کینڈیڈیٹس اتوار کو ہر صورت باہر نکل آئیں گے اگر کوئی کینڈیڈیٹ تحریک انصاب کا اپنے حلقے میں اتوار کو نہیں نکلتا کیمپین میں پارٹی سپیٹ نہیں کرتا اس کا ٹکٹ بدل دیا جائے گا اس کے علاوہ خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تمام چاروں ہائی کورٹس کو اپروچ کیا جائے اسی وقت فنڈمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جو کینڈیڈیٹس کو کیمپین نہیں کی جاری ریلیز لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ایک خوف کا فضاء بنایا ہوئے اس ملک میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی اپروچ کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے اپنے پارٹی قیادت کو ہدایت دی ہے کہ دوبارہ سے جس طرح سے نعرہ دیا گیا ہے کہ غلامی نامنظور یہ آپ کی کیمپین کا نعرہ ہے اس کو رین فورس کیا جائے اور جو ملک میں رول آف لاؤ کا فقدان ہے اس کو بھرپور ہائلائٹ کیا جائے کیونکہ دیکھیں بغیر رول آف لاؤ کے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اسی طرح سے ڈیویجن رہے گی کہ جو طاقتور طبقے ہیں ان کے لیے اس ملک میں کبھی قانون نہیں رہے گا اسی طرح سے انعرو دیے جائیں گے لوگوں کو جرم کرتے رہیں گے اور وہ چھٹتے رہیں گے اور جو غریب طبقہ ہے وہ اسی طرح سے پستہ رہے گا اگر پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہے تو اس ملک میں سب سے پہلے رول آف لاؤ قائم کرنا پڑے گا اور تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جو کہ رول آف لاؤ قائم کر